نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب میری اللہ سبحان و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہستا اور مسکرہ ترکے آمین پیارے بچوں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارا خالق کون ہے پیارے بچوں ایک لحمے کے لیے سوچیں دیکھیں جس گھر میں آپ رہتے ہو اس میں دیکھیں چار کمرے ہیں ایک مہمان خانہ ہے اور ایک سونے کا کمرہ ہے ایک پڑھنے کا کمرہ ہے ایک میں سامان رکھا ہوا ہے ایک میں بابرچی خانہ ہے تہارت خانہ ہے چند کھڑکیاں ہیں روشن دان ہیں انہیں پنکھیں اور بجلی کے بلب لگے ہوئے ہیں گرمی لگے تو ہم پنکھا چلا لیتے ہیں رات کے وقت اندھیرہ ہو تو ہم بٹن دوانے سے بلب روشن کر لیتے ہیں اور اس کی روشنی پھیل جاتی ہے اور ہم کام کاج کر سکتے ہیں ہمارے اچھے چھے پڑھوسی ہیں وہ بھی اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ مکان کس نے بنایا ہے تو آپ فوراں کہو گے ہمارے اببو نے بنایا ہے لیکن ایک لہمے کے لیے کہا جائے کہ نہیں یہ تو آپ کی اببو نے نہیں بنایا یہ تو ایک تیز آنڈھی چلی اس میں ریت سمٹ اینٹے اڑتی ہوئی آئیں اور خود با خود جڑ گئیں ان میں مسالہ حل ہو کر لگتا ہے ترتیب سے نقشے خود بن گئے اور آپ کا مکان خود با خود تیار ہو گیا ان میں کھڑکیاں خود لگ گئے روشندان لگ گئے پنکے بلپ خود نصب ہو گئے کیا ایسا ہو سکتا ہے آپ سنتے ایک دم ہسو گے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم نے خود دیکھا ہے مکان بنتے ہوئے کس طرح بنتا ہے تو پیارے بچوں اگر پھر غور کیا جائے کہ آپ کا گھر آپ کی امی آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہے آپ کے کپڑے دھوتی ہیں آپ کے گھر کا خیال کرتی ہیں آپ کے لیے کھانا تیار کرتی ہیں آپ کے کوئی ہے نا گھر کا نظام چلا رہا ہے کیا یہ خود با خود ہو جاتا ہے نہیں خود با خود نہیں ہوتا نا کوئی کرتا ہے تو یہ کام چلتا ہے نا پیارے بچوں اسی طرح ہم نے اس کائنات پر غور کرنا ہے ایک چھوٹی سی بات دیکھیں ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ ہمارا چھوٹا سا مکان تو خود با خود نہیں بن سکتا اور کیا ہم اس کائنات پر غور نہیں کر ساتی اس کو بھی بنانے والا کوئی ہے اور یہ پوری دنیا میں اس کو بنانے والا کوئی ہے نا یہ نیلے رنگ کا آسمان جو ہمارے سروں پر بغیر ساتونوں کے کھڑا ہے اس میں سورج چاند اور بے شمار جگمہ گاتے ستاروں کی گردی سورج اور کئی ستارے ہمارے اس زمین سے بھی کہیں گناہ بڑھے آپ اس میں ٹکراتے نہیں ہیں بلکہ اپنے ایک محور پر تیر رہی ہیں کس کی حکم کی پابندی کر رہی ہیں یہ دن اور رات کا آ جانا اس میں ایک ترتیب اور نظم پیدا ہونا دن کام کرنے کے لیے روشن ہو جاتا ہے اور رات رہت اور آرام کے لیے پرسکون ہو جاتی ہے اس کا ہے نہ کوئی اس نظام کو چلانے والا بادلوں کا جھوم جھوم کر آنا برس جانا جسے سوکھی کتیاں سر سبز و شاداب ہو جاتی ہیں کس کے حکم کے منتظر رہتے ہیں یہ بہتے دریا بل کھاتی ندیاں اور دنیا کے تین چوتائی حصے پہلا ہوا سمندر اس میں انگنت لا تداد چھوٹی چھوٹی بے شمان مچھلیاں ابھی جانور کس کی قدرت کی نشانیاں ہیں آخر کس طرح یہ کام چل رہا ہے اور اس کے ساتھ میٹھے میٹھے رسیل پھل قسم قسم کی سبزیاں مختلف اناج جن کے کھانے سے ہماری صحت بحال ہو جاتی ہے کس کی رحمتوں کے کرشوے ہیں کبھی غور کیا ہے آپ نے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ انار کے درخت پر عام لگ جائیں قدوں کی بیل پر کریلا لگ جائیں نہیں آخری کس کی حکم پر یہ چل رہا ہے اور کس کی یہ پابندی کر رہی ہے چلتا پھرتا انسان اس کے اندر حیران کن مشینری پھر لاکھوں اربوں انسانوں کی شکل و صورت میں تھوڑا بہت تو فرق نہ صرف ان کی آواز میں بلکہ انگوٹوں کے نشانات بھی موجود ہوتے ہیں جس کی پہچان صرف ایک ماہر ہی کر سکتا ہے وہ کون سا کاریگر ہے جس کے ان کو اپنی کاریگری ظاہر کرتا ہے کس کی حکم سے لوگ اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں قرآن پاک میں ہے پیارے بچوں اس بڑا ہی بہبرکت واللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے اس نے ساری کائنات کو بنایا اور سجایا ہے پیارے بچوں کون ہے وہ اللہ ہی ہے ہر شئے کا خالق و مالک اللہ اس وسیع و عریض کائنات میں ہم جو کچھ دیکھتے ہیں زمین اور اسمان چاند ستارے انسان ہیوانات چرن پرن پہاڑ دریا غر جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے ان سب اشیاء کا خالق اور مالک نگے بان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے اللہ ہی ہر چیز کا خالق اور ہر چیز کا نگے بان ہے وہ ہی بنانے والا ہے اور پیارے بچوں ہمارا معبود صرف ایک ہے بچوں اس پوری کائنات کا معبود صرف ایک ہے وہ ہے اللہ معبود کے معنی ہے جس کی عبادت کی جائے جس کی آگے سر چھکایا جائے جس سے مشکلات اور مسائب میں مدد مانگی جائے جس سے ہمیشہ خوف کھایا جائے اللہ ہمارا معبود ہے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کا معفوم یہ ہے کہ معبود حقیقی صرف ایک ہی اللہ ہے وہ اپنی مرضی سے جس سے چاہتا ہے اسے چلاتا ہے اگر اس دنیا میں دو معبود ہوتے تو بچوں تو کیا ہوتا اختلاف ہوتا جھگڑا شروع ہو جاتا ایک دوسرے سے کہتا دیکھو تم مشرق سے اتنا عرصہ سے سورج نکالتے ہو آج میں مغرب سے نکالوں گا پھر دوسرا کہتا کہ رات کے بعد دن آتا ہے اب میں دن کو رات بنا دوں گا اور کیا ہوتا ان دونوں میں اختلاف شروع ہو جاتا زمین اور اسمان کا نظام بگڑ جاتا آپ جانتے ہو ایک ملک میں اگر دو بادشاہ ہوں تمہیں کبھی دو چھگڑا شروع ہو جاتا تو ملک دشمن کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو جاتا قرآن حقیم میں اللہ سبحان و تعالی نے کیا خوب فرمایا ہے اگر اسمان اور زمین اللہ کی علاوہ کوئی اور بھی اللہ ہوتا تو زمین اور اسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا پیارے بچوں اللہ تعالی ہمارا کتنا اچھا خالق و مالک ہے اس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہی ہمیں پالتا ہے اس نے ہمیں بے شمار نعمتیں دیں کھانے کے مختلف شیر شیرین اور لذیذ پھل درہ درہ کی سبزیاں اور پینے کو تھنڈا پانی پہننے کو اچھا لباس رہنے کے لئے امدہ مکان اور سیرو سفر کے لئے آرام گاڑ دے گاڑیاں پھر غور کرو کہ ہماری شکل اور صورت کتنی اچھی بنائی ہیں دیکھنے کے لئے آنکھیں سننے کے لئے کان سنگنے اور سانس نگلینے کے لئے ناگ چلنے پھرنے اور کام کاج کرنے کے لئے ہاتھ اور پاؤں سوچنے اور سمجھنے کے لئے دل اور دماغ دل بھیلانے کے لئے ماں باپ اور بہن وائی ادا گئے پیارے بچوں ہمارے لئے ذوڑی ہے کہ ہم ایسے مہربان رب کا ہر وقت شکر ادا کریں اس کی تعریف کرتے رہیں اس کے گیت گائیں اسی کی آگے جھکے اور اسی کی بندگی اور عبادت کریں پیارے بچوں یہ اللہ تعالی ہمارا رب اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ ہر چیز کا خالق ہے لہذا ہمیں اس کی بندگی کرنی ہے ہر طرح سے وہ ہمیں کھلاتا ہے ہماری نگرانی کرتا ہے ہمارے خرچ اٹھاتا ہے پیارے بچوں دیکھا آپ نے ہمارا خالق کون ہے ہمارا نگے بان کون ہے کون ہمیں پالتا ہے پیارے بچوں ہمیں اپنے رب کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہئے اور اس کائنات پر غور و فکر کرتے رہنا چاہئے کہ ہر شیئے کو کوئی نبوی بنانے والا تو ہے نا یہ خود با خود نہیں بننے والی یہ خود با خود وجود میں نہیں آئیے کوئی تو ہے اس کو بنانے والا پیارے بچوں اللہ کی بندگی کرنی چاہئے ہمیں اللہ کی بندگی کرنے کا ضروری ہے کہ ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے ہسنا سے پتا چلتا ہے پیارے بچوں ہم سب کو اللہ تعالیٰ اچھا مسلمان بنائے آمین پیارے بچوں اب ملیں گے ہم نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک مجھے اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ